پاک شاروپ لگاتا ہے کہ پردان منطری بڑے سمویدن ہین ہے لیکن راجع سوا میں پردان منطری کا بھی گلہ رد گیا اور آپ کے بھی آنسو چلک آئے کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ جس طرح سے میں اس دششے کو دیکھ رہا تھا اس میں جس طرح سے پردان منطری نے آنسووں کے ساتھ آپ کو سیلیوٹ کیا ایسا آپ حال فلحال میں یا پھر کئی ورشوں میں نہیں دیکھا گیا ہے اس کا چاہے پردان منطری جی بھاوک ہوگے یا ان کے آنکھوں میں آسو آئے یا میرے آنکھوں میں آسو آئیں وہ ایک سمیں کی واقعے سے تھے ایک انسیڈنٹ سے اس کا سمبت تھا مانی پردان منطری جی جب چیپنس تھے گجرات کی اور میں جب چیپنس تھا جب وہ کشمیر کا تو یہ جو گھٹنا ہوئی تھی اس وقت دوہزار چھے میں کہ ملٹنٹوں نے کشمیر کے جو پریٹک تھے ان پہ حملہ کیا گرنیٹ سے حملہ کیا اور بہت ساری پریٹک مر گئی گجرات کے اور کئی زخمی ہو گئے تو اس وقت جب میں سائٹ پہ پہنچا تھا تو کس طرح سے میں رو رہا تھا اور پھر بعد میں شام کو جب ان کو ودائی کی میں نے یہ رپورٹ پہ اور کس طرح سے بچے عورتیں میری ٹانگوں سے اور گلے میں ملتے 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 مجھ سے لپٹ گئے اور روتے رہے وہ درششے ہم نے دیکھے تو میں ان سے بھی زیادہ چلاچا کر آنسو آئے یقین مانیے آزاد صاحب میں آپ کو ایک درشت میں نے بھی جب وہ درششے کو دیکھا اس دن جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو ہم نے اپنے آرکائیب سے اس درششے کو نکالا اور درششے کو دکھایا کہ کس طرح سے آپ بھاوک ہو گئے تھے بطور مکہ منتری واقعی یقین مانیے وہ درششے دیکھ کر میرے بھی آسو چھلک گئے جس طرح سے آپ بھاوک ہو رہے تھے جس طرح سے پریبار بھاوک ہو رہے تھے واقعی وہ جو درششے تھے وہ کسی بھی اب ویکتی کی آنکھوں میں آسو لے کے آ سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو یہی اس کا جب ہم لے کر رہے تھے کہ پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی کرتے ہیں لیکن اچھا جب ہم انسان بھی ہیں چاہے گجرات کا آدمی ہو اور ایک طرف سے منٹنٹ اس کو مانے اور دوسری طرف سے رونے والا کشمیری ہے کشمیر کا مکہ منتری رونے والا ہے تو اس لئے انہوں نے سلیوٹڈ کیا کہ بھائیے آپ انسان بھی ہیں ایک ساتھ ساتھ وپکش کے نیتہ کے ساتھ ساتھ اب اچھے انسان بھی ہیں تو شاید اس کی وجہ سے وہ سلیوٹڈ ہو نے کیا میں ابھاری ہوں ان کا کہ انہوں نے اتنے میں ابھاری ہوں پردان منتری جی کا کہ انہوں نے چودہ سال پرانی والی پرانی بات کو ابھی تک یاد رکھا اور ان کے مند میں یہ بات ابھی تک تھی اور آج موقع پا کر انہوں نے اس بات کا علیہ کیا چونہ سال پرانی بات